شاکت صاحب جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں کچھ لوگ نہیں تھے دس کے قریب کہا جاتا ہے کہ میمبر اسمبلی نہیں موجود تھے عاطف خان صاحب کے بارے میں جنید اکبر صاحب کے بارے میں علاقہ ان کے بیانات آگئے کہ عاطف خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے وہ میسج پتہ نہیں آیا ہوگا میں نے پڑا نہیں ضروری نہیں ہے کہ میٹنگ میں جانا ضروری یہ کہ احتجاج کے لیے نکلنا تو اس سے وہ تاثر کیا اوپرتا ہے بسم اللہ رہاں ہمارے کوئی تاثر نہیں ہوگا تھا سارے انبورڈ ہیں سارے انشاءاللہ تعالی چوبیس نومور کو نکلیں گے سب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے ہلکوں میں کوششیں کر رہے ہیں اور تو یہ سب اس بات کا اس سے جوڑنا کہ جی وہ اسی ایم ہاؤس نہیں پہنچے یا نہیں آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہر ہلکے کے لوگ نکلیں گے اور بڑی تعداد میں نکلیں گے اس دفعہ کے پی سے انشاءاللہ تعالی جو پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں گے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ اس بار یہ فائنل کال ہے امران خان کی طرف سے کال ہے اور اس میں یہ نہیں کہ جا کے راستے سے واپس آ جائیں گے اس لئے جو جذبہ ہے لوگوں کے اندر آپ کو پتا ہے کے پی کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں امران خان کے ساتھ تو ان کا جذبہ بھی ہے اور وہ اس بات پہ خوش ہے کہ امران خان کی رہائی کے لئے ساسی کارکونیں ان کی رہائی کے لئے اور اسی طرح جو منڈیٹ چوری ہوا اس کی واپسی کے لئے پریشر ڈالنے کے لئے انسانی حقوق کی بہالی کے لئے یہ سارے بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ مہنگائی کو دیکھیں بہت بڑا ایشو ہے اس وقت یہ سارے وہ معاملات ہیں جو صرف تاریک انصاف کے علاوہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بھی اس حکومت سے پریشان ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ نکلیں گے اچھا شکر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے سے بیس زار تیس زار دو لاکھ پانچ لاکھ کترے لوگ ہوں گے رانہ صاحب میں تو اس چکر میں پھیلے گا آپ کے لسٹیں ہوتی ہیں آپ کے اپنے ہلکے سے آپ کے ہلکے سے لے لکھو جی جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ لوگ نکالنا ہے اس بار اور لوگوں میں جذبہ بھی ہے تو جو پہلے ہمارے جلسے ہوتے تھے جلوس ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ جلوس ہوتا ہے اور اس سے انشاءاللہ ڈبل ڈریپل ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں باقی تعداد کتنی ہوگی کیونکہ میں ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی تحریک ہو میں پولٹیکل ورکر ہوں تحریک ہمیشہ جذبے سے کامیاب ہوتی ہے یہ جو تعداد سعداد کی باتیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں ایک لاکھ بھی آ جائے نا ایک لاکھ کو کیا یہ ماریں گے سب کو ماریں گے سب کو جلوں میں ڈالیں گے کیا کریں گے یہ تو جب یہ پتہ ہے کہ کسی نے واپس نہیں جانا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت اس کے تو ابھی سے ہاتھ پاؤں کام پر رہے ہیں جو اس وقت پریشر میں ہے یہ تو آسابی جنگ ہے اور جو اس وقت نفس دیکھیں ان کے کے ایک سو دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیا بھئی کیوں ہے فت دفعہ ایک سو چوالیس لگے کیا بات ہے ان کے وزراء کے بیانات دے گاؤٹ پٹانگ بیانات دے رہے ہیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور کہتے ہیں جی افغانستان سے لوگوں کو لا رہے ہیں یار پختون تو سارے افغان ہیں یہ آپ کو کس نے کہا ہے آپ میرے خیال سے وہ شجرانہ صاحب دیکھ کے سب کو کہتے ہیں یہ افغانستان سے آئیں مارے آواز داد آئے ہیں افغانستان سے اب ہمارے جتنا بھی آپ شجرانہ صاحب دیکھیں ہم سب کے آگے لکھا ہوتا ہے قوم افغانی تو یہ شاید یہ میرے خیال سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ اواز پروپیگانڈا کر رہے ہیں افغانستان سے لوگوں کو لے کر آئیں کون سے ہم نے افغانستان سے لوگوں کو لے کر آئیں اچھا شکرد عصف صاحب اگر دیکھا جائے جس طریقے سے آج خاجہ عاصف صاحب نے کل یہ بات کی اگر تحریک چلانی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی پاکستان لے کر آئیں ادھر ملک کے بچوں کو آپ نکال رہے ہیں اپنے بچے آپ کے باہر یہ تو ایسے یہ تو بزدلی واری بیانات ہیں یہاں دیکھیں لیڈر ہیں وہ اور وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بچے آپ کو پتہ ہے وہ باہر رہ رہے ہیں وہ آئے نہ آئے ان سے کیا فرق پڑتا ہے جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ کوئی اپنے بچوں کی جنگ تو نہیں لڑ رہے ہیں عمران خان اگر بات کر رہے ہیں تو ہر پاکستانی کے لیے بات کر رہے ہیں ہر پاکستانی پر وہ ہو رہے ہیں تو میرے خواہد یہ تو صرف بزدلی واری باتیں ہیں میں تو اس میں کل بھی میں نے کہا کہ یہ بلاول تو پھر بھی خوش قسمت ہے نا گلے شکوئے کر لیتا ہے وزیراعظم سے وزیراعظم اتنا بیچارہ ہے کہ وہ کس سے گلے شکوئے کرے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ سابون کی ٹھیکیاں پر کھڑی گورنمنٹ ہے یہ اتنی وہ نہیں ہے یہ اگر سابون کی ٹھیکیاں پر کھڑی ہے گورنمنٹ سابون کی ٹھیکیاں پر کھڑی ہے یہ گکے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنی میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں حکومتوں کے اندر کوئی سیاسی ہوتی ہے سوچ بوجھ ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اور پیپلز پارٹی پر احران ہوں کہ نہ انسانی حقوق کی بہالی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر نہ سیاسی ورکنوں کو کوئی آزادی ہو رہی ہے ساری چیزیں سلب ہو رہی ہیں لیکن بلاول جو ہے وہ صرف شکایتیں لگایا بیٹھا ہے وہ بھئی شکایتیں کیوں کر رہے ہو نکاح توڑو اس سے جلدی جلدی یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ کے کندے پر بندوق رکھ کے سیاست کا جرازہ نکال رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس بات کا انتظار کریں آپ کو کوئی مجبوری ہے نا آپ کی مجبوری نہ ہوتی ہے آپ دونوں کے اوپر کیسز نہ ہوتے تو ایک تو بھاگ جاتا دوسرا کم از کم جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوتا لیکن آج بدقسمتی سے کہ کوئی جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی یہ آج جس طریقے سے پارلیمنٹرین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جس طریقے سے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے سیاست کو دیکھیں نا چوبیس کو اعلان ہوا ہے کہ جی پورا من احتجاج ہوگا در نہ ہوگا اور یہ آبی سے دفعہ 144 لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور آگے سے ان کی بدماشہ دیکھیں جو جو وزیر آ رہا ہے جس طریقے سے وہ لینگویج استعمال کر رہا ہے زبان استعمال کر رہا ہے ساری جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے وہ دمکیاں میز ہیں یا تو دیکھیں نا یا تو اگر نون کے اندر اتنا دم خمے کے اوپی ٹی آئی کے ورکروں کا مقابلہ کر سکے تو پھر تو اس طرح کی دمکیاں تڑیاں لگائیں لیکن جو گورنمنٹ اور جو حکومت کے وسائل ہیں اس کے اوپر تو تڑی نہ لگائیں اس پہ تو ہم سب کہا کے ابھی آبیش شیر علی کے ساتھ میرا پروگرام تھا انہوں نے کہا کہ جی اسلامباد کیوں آ رہے ہیں یہ پنجاب کیوں آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ خیبر پکتنہاں میں رہے ہیں تو اسلامباد آ کے ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں بھئی اسلامباد آپ کا اکیلہ تو نہیں ہے میرے بھائی اگر خیبر پکتنخواہ کے لوگوں کا اسلامباد پہ کوئی حق نہیں ہے تو پھر تو سندھ اور ملجستان کبھی نہیں ہوگا تو یہ آپ کون سا میسیج دے رہے ہیں کیا کھنا چاہتے ہیں آپ میں تو یہ کہوں گا چوبیس کو کتنے بجے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہم تو ٹھیک بارہ بجے انشاءاللہ تعالیٰ سوابی سے نکلیں گے بیسے تو گیارہ بجے ٹائم دیا ہے کہ گیارہ بجے نکلیں گے لیکن میں بھی بارہ بجے تک کیونکہ سنیں وہاں پہ سوابی میں ٹینٹشنٹ بھی لگا رہے ہیں آپ ایک رات پہلے لوگ جو آ رہے ہیں وہیں پہ رہیں دیکھیں ہمارے دور دراز علاقے ہیں چطرال ہے اپر چطرال اسی طرح ڈیخ خان سے آگے جو علاقے ہیں وزیرستان وہ سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک تو یا تو رات و رات روانہ ہوں گے صبح پہنچیں گے یا پہ جو بھی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لئے ہم پورا احتمام کریں گے اور اس بار جو ہے نا واپسی اس طرح نہیں ہوگی کیونکہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے نا کہ چوبیس کو ہوگا تو عمران خان ہی دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں سر ایک چھوٹا چھوٹا جواب یہ ہے کہ چوبیس اسلام آباد نکلنے کی تاریخ ہے یا پہنچنے کی دوسرا یہ کہ اسے دھرنا ہی سمجھا جائے دیکھیں چوبیس کو ہم روانہ ہوں گے اور میرے خان سے دو گھنٹے کا راستہ ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر حکومت نے مستی نہ کی اور پھر دوبارہ خندقیں نہ کھو دی ہیں اور موٹرویو کو تباہ نہ کیا تو ہم پہنچ جائیں گے اور ہم پورا مند دھرنا دیں گے لیکن اگر مستی کی تو ظاہر ہے پھر تو وہ گولیاں چلا آئے ہمارے سینے حاضر ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر چار دن بھی لگیں پائیں دن بھی لگیں چھے دن بھی لگیں آپ جب تک پہنچنے چاہتے ہیں واپس ہی نہیں ہوگی رانہ صاحب یہ تو میرے خان سے حکومت نے تسلیم بھی کر لیا ہے اور ہمارے میڈیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ جتنی زیادتیں ہوئیں کتنا تشدد ہوا کتنا ہنسو گیس ہوا کتنے لوگوں کو مارا گیا اس کے باوجود ہم لاہور بھی پہنچے ہیں اور ڈی چوک بھی پہنچے ہیں یہ علیہ مین گھنڈاپور کا کریٹر تو ہے یہ تو دینا پڑے گا